میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کرو اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تسکیہ، تنظیم اور صبرِ محس چار چیزیں بیٹ مخت چلیئے صبرِ محس کیا تھا؟ کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے، آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو کوئی جوابی کاروائی نہ کرو یہ انتہائی سمجھئے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا معاملہ فہبی کا قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا وہ تو حکم جو ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی ایجادت ملنی چاہیے اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سے کتنی کترہ رہے ہیں وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اب یہ بھی این ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی وحی خفی بھی آتی تھی لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا حضور کی اپنی تدبیر تھی حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے تعداد میں کم ہے قوت میں کمی ہے اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچھل دی جائے گی وہ وائلنٹ نہیں ہیں تبی ستائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا حضرت سمیہ اور حضرت یاسف رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کوئی ریٹیلیشن نہیں اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو تو پورا جواب مل جائے گا ہی نہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دے گئے یہ انتہائی حقیمانہ فعل انتہائی مدبرانہ انداز ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو اپنی طاقت کو وسی کریں مضبوط کریں مستاقب کریں جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نشہ درویشی درساد و دم آدم ظن درویشی کا انداز اختیار کرو اس سے معافتت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو کوشش کرتے رہو آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مار لے گا یہی درویشی ہے مدبت کے بھکشو ہیں دائر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے وہ جوابی کاروائی نہیں کریں گے تو دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم اور سبر محض چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں حضرت خباب ارد سے کہا گیا اتارو کرتا اتار دیا دیکھتے ہوئے انگار زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے لیڑ جاؤ لیڑ گئے حکم ہے محمد عربی کا ورنہ ایک آدمی دیسپریٹ ہو جائے گی یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں اور وہ کوئی اعتدام کرے تو دو چار کو مار کر تو ملے گا نا دیسپریٹ آدمی بلی کو بھی اگر آپ کورنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا وہ آپ پر حملہ آمر ہو جائے گی بلی تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو میرے مجھے بھونڈے لگیں زندہ کو تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا لیکن نہیں جازت نہیں تو یہ جو بارہ برس ہیں مکہ کے یہ دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم جس کا کلائمکس ہے بیعت اقبع ثانیہ جس میں کہ حضور نے عہد لیا بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسرے والیسرے والمنشتے والمکرہ وعلا اصرق علینا وعلا لاننازل امرہ له وعلا نقول بالحق اینما کننا لا نخافو فی اللہ نعمت اللہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اداعت کریں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ذمہ دار بنائیں گے ان سے بھی جھگنیں گے نہیں ان سے تعاون کریں گے اور جہاں بھی کہیں ہوگے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں یہ بیعت تھے اس کی بنیاد پر ایک عظیم تہت تنظیم گریود میں آئی اور یہ سمر محض یہ چار مراحل تھے اس عمر کے انقلابی جد و جہود کے جو مٹکے میں پورے ہو گئے